لیٹ اس سی کہ نیٹو اور ویسٹ امریکنز کیسے رسپونڈ کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ بن مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت پیکا قانون کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ فیک نیوز کس کو فیک نیوز کہا جائے گا کونسی نیوز ٹھیک ہے کونسی غلط ہے یہ کیا ریاستی ادارے یا حکومتی ادارے وہ ڈیٹرمن کریں گے اور اس کے بعد جس کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی تو وہ پیکا آرڈینس کے ذریعے کر دی جائے گی یہ بہت اس وقت خوف ہے کہ جو صحافی ہیں جو خبر دے رہے تھے جو اطلاع دینا ہوتا ہے ان لوگوں کو شاید قدغن لگانے کی کوشش ہے یہ ایک پوری پیرلل یہ ایک تحریک ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ملک میں کسی کی بھی پگڑی اچھالنی ہو کسی کے بھی خلاف کوئی بات کرنی ہو تو آ کر چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا وہاں پر بیٹھ کر وہ بات کر لی جاتی ہے کوئی ویلوگ بنا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کو رکنا تو یہ دونوں پیرلل جو چیزیں چل رہی ہیں لیکن جو قانون بنا ہے اس قانون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ خاصا غلط ہو سکتا ہے اس پر اپوزیشن بھی کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ بھی اس کے اتحادی جماعت ہے متحدہ قومی مومنٹ و امین الحق صاحب نے بھی یہ خط لکھ دیا حکومت کو مراسلے میں کہا گیا کہ اس سے بڑی بیچائنی ہو رہی ہے اور تشریح نہیں ہے فیک نیوز کی کہ کیا فیک نیوز ہو سکتی ہے اور ساتھ 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 جو ہے وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پیک آرڈینس کے حوالے سے صحافی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اب آگے آ رہی ہیں عدالت کا بھی دروازہ کھٹ کھٹایا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ اتجاج بھی کر رہے ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے تو ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں اتزاز احسن صاحب سینئر قانوندان ہیں ان سے بات ہوگی اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت محمد اسامہ غازی صاحب نے بھی اسامہ غازی صاحب آپ کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور شہزادہ ظلفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی ایف یو جے کے صدر بھی ہیں اور بول نیوز کوئٹا کے بیورو ہیڈ بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے محمد اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسامہ صاحب دونوں طرف یہ معاملہ ہے ایک جانب کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے کسی خلاف اور فیک نیوز ٹیبل سٹوری جو سے بنائی اور پھر لگا دی ہم نے دیکھا ہم سوشل میڈیا پہ لوگ کی ذات لوگ کے گھروں کے حوالے سے وہاں تک بھی یہ چیزیں ہیں تو یہ جو حکومت کو اچانک اور اتنی شدید قانون بنانے کی جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے لگے ہوئے ہیں ضرورت کیوں پیش آگئی ہے ازادی اظہار کی بات کرتے رہے ہیں مزیراعظم عمران خان جب وہ اپوزیشن میں تھے اور اب سخت قوانین کی جانب جا رہے ہیں کون سا موڈل اپنانا چاہتے ہیں اصل بھی مجھے لگتا ہے کہ جب یہ طلاف اور جناب الہد کی اور وہ خاتن امبال گھر پر نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کی باتیں آئیں تو وہ لگا یہ کہ شاید پانی سر سے گزر گیا ہے اور کابینہ میں وزیر صاحب رونے بھی لگ گئے پرگیڈی تائیڈ اجاز شاہ صاحب اور دیگر موزرات مجھے ہیں بڑے غصے میں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے یہ چیز ٹرگر ہوئی ہے اور پھر وہ چند دنوں میں جب آپ کوئی قانون بنائیں گے تیزی سے اس طرف لائیں گے کیا کیا جائے تو پھر اس طرح کا ریاکشن بھی نظر آئے گا اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو بد اعتماد بھی بہت زیادہ ہے صافیوں نے اپر کوڑے کھائے ہیں جے لے بکتی ہیں پڑے پڑے صافیوں نے اپر پڑے ذلق سائے ہیں صافی پاکستان میں قتل ہوتے ہیں آزادی کا کہا جاتا ہے ہم پہلے نہیں ہے آپ ملک کے طلورز میں دیکھ لیں تاکتور کے آگے جو بولے گا اس کو مار پڑے گی آپ دیکھ لیں ہم نے کئی کیسے سنے ہیں بہت سے کیسے سنے ہیں کوئی بھی شخص کیسی تاکتور کی خلاب ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پہلے ہی جب ایک طبقہ مشکلات میں ہے تو یہ تو پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے عام آدمی تک پھیلایا جا رہا ہے اس لئے سے لوگوں کے اندر ایک خوف ضرور ہے مگر مسئلہ یہ ہے عام نصر کے کیا اگر کسی کی عزت اچھا لی جاتی ہے کسی کو بدنام کیا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کو اب آپ چلنے دیں جس سے آپ کے انسٹیوشنز بدنام ہوں گے ملک میں فردہ تفریح ہو اس کو ہونے دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا جہاں تک بات یہ ہے کہ تین سے پانچ سال کردی سزا بڑھا دی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے مثال کے طور پر اب جناب چوری کی سزا ہے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کسی کو سزا غلط مل گئی ہے اگر خدا نخواستہ تو اب اب سزائی ختم کرتے کیونکہ جی غلط آپ جھوٹا الزام لگا دے کسی پر تو یہ دیازہ آپ چوری کی سزائی ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا سزا تو ہونی چاہیے قانون موجود ہنا چاہیے اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح وہاں پر ادارے اس پر کام کرتے ہیں ہمارے ہاں ادارے اتنے بدرام ہو گئے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کوئی شخص پولیس پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ جی پولیس ہماری پاس کرے گی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اس نے کہا رہی ایک بندے نے پچاس زارپے میرا دینا ہے میں کیا پولیس پاس ہوں تو اب وہ در رہا تھا کہ پولیس پاس جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے پیسے پولیس رکھ لے گی اور اس سے بھی پیسے اتیا لے گی تو ایک لوگوں کونسٹ اسی طرح ایپا یہ ہے کہ ایپا یہ گرفتار کر لے گا بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر لے گا کسی کو بھی اٹھائے اٹھا کر لے جائے اور وہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں کیوں لے گئے ہیں کیا ہوا ہے اور جناب زمانت میں نہیں ملے گی تو یہ اس وجہ سے لوگوں کے اندرے خوف ہے یہ تو بیٹھ کر پالیوں بیٹھ کر اس پر ڈیبیٹ کر کے پھر آنا چاہیے لیکن وہاں تو بیٹھتے نہیں ہیں یہ چوڑ وہ ڈاکو جناب امان خان لوگیا وہ کہتے ہیں یہ چوڑ ڈاکو ہیں کیوں کچھ ہوئی نہیں پاتا یہ وجہ ہے کہ جس میں سے آپ تمام سافتی تنظیمیں اس پر احتراج کریں بلکل صرف اچھا اس پر احتضاء بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں آج شہزادہ صاحب نے مجاہین کیا احتضاء صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر پیکہ قانون کی حیثیت کیا ہے اور اس قانون کا جو اطلاق کہاں کہاں اور کس کس خبر پر ہو سکتا ہے سر ہم تو سمجھنے سے کسی چیز کو بھی فیک نیوز وہ بنایا جا سکتا ہے پھر یہ ناقابل زمانت بنا دیئے اس تمام تر چیزیں ایسے لگ رہا ہے کوئی دہشتگردی کا معاملہ ہے پیکہ کی جاہاں پہلے کا پیکہ جو ہے اس پہ تو اس کی کانونی حقیت سمجھ جا بھی شکتی ہے اور اس میں بڑے نرم اس کے بڑے انجام اور اس کے بڑے نرم کسیف سے ہیں اب اس کو بڑا سخت کر دیا گیا ہے لیکن میں یہ سمجھ داؤں کہ پیکہ کی جو اپلیکیشن ہے جو اس کا اطلاق ہے وہ ہر صافی پہ نہیں ہو سکتا نہ ہوگا کہ اخبار پر آپ خبریں دکھا رہے ہیں ریپورٹنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی بھی ہو گئی کوئی آپ نے چار اضرار کے مجمعے کو پانچ پا کا مجمعہ لکھ لیا یا کچھ وہ اس میں کوئی پریشن نہیں پڑ سکتا صافی پہ نہ ہو کوئی ایف آئی اے نوٹس لے سکتی ہے کوئی غلطی کی جہاں ایف آئی اے کوئی نوٹس لینا اس کے تحت چاہیے اور یہ نہ بھی ہو تنمیم تو جہاں ہونا چاہیے وہ چیز ہے جو فیک نیوز ہے صحیح فیک نیوز کیا ہے جو فیبریکیٹنگ نیوز ہے فیبریکیٹنگ اگر ہو کہ وہ بنانے والا خود کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کی بڑی اور بھی رکھی نہیں ہے میں نے فیک نیوز اور میں نے بہت سارے اس طرح کے ثبوت رکھے ہیں مختلف لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے اور میرے سے کوئی آپ شرارت نہ کرنا یا کوئی نوٹی پہنے کی کوئی ہی نہ کرنا کیونکہ میں پھر وہ سارے نکال لوں گی اور سارے سامنے کروں گی صحیح وہ فیبریکیٹنگ نیوز نظر آتی ہے یا جسا رانہ شمیم کا خط ہے جے وہ تو بہت بلکل فیبریکیٹنگ اور اس پہ جو باتیں لکھی نہیں ہیں ہوائی اور اس کے ساتھ جو جس آڈیو ٹیپ کی وہ تصدیق کرتا ہے ساکر مدیسار کی وہ تو بالکل فیق نیوز ہے وہ تو بنائی گئی ہے فیبریکیٹ کی گئی ہے پھر جو پہلا ملک عرشد جا جرشد کا جو ویڈیو ٹیپ سارے مسلم لیگ کی تمام لیڈرشپ میں بیٹھ گئے بھی جو شہباز شیل بھی تھے یہ شاید خاکان عباسی بھی تھے غالب الخاجہ آسف بھی تھے حسن اقبال بھی تھے اور مریم تو تھی ہی اس میں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو چل رہی جو ہے یہ بڑی درست ویڈیو ہے اور اس سے ہم ہمارا کیس بلکل بری ہو جانا چاہیے بلکل بری ہونا چاہیے تھا اگر وہ ویڈیو کے ساتھ کوئی ہوتی مذہب جنوین ہوتی سیڈیو نا ہوتی سیڈیو نا ہوتی تو پھر یہ ہوتی بہت مارے فیس نوز نکالے ہیں اس نے مسلمی نواز نے وہ جو لابارٹری ریپورٹس ہیں جن کے دنہ پہ نواز شریف لندن میں گھوم رہا ہے وہ لابارٹری ریپورٹس لگتا ہے فیس نوز ہیں تو یہ اس قسم کی نوز خیف ہوتی ہے جونکہ قابل دستاندازی پولیس ہوں گی باقی نہیں ہو سکتا اس میں اتضاء صاحب اس میں یہ کہ اگر کوئی غلط خبر چھپ جاتی ہے سورسز کچھ اور بتاتے ہیں ریپورٹس کا غلط خبر چھپ جاتی ہے تو آپ کہیں کہ قابل ناقابل زمانت وہ بھی یہ جرم ہوگا تو یہ جب یہ چیزیں ہوگی ناقابل زمانت والا معاملہ تو یہ سہادہ خاصا مشکل نہیں ہو جائے گا نہیں غلطی سے اگر ہو جائے گے تو وہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں مہنز ریا نہ ہو پھر تو وہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے وہ سدا تو نہیں دے سکتے وہ جو اگر آپ نے فیبریکیٹ کیوں اور پریس کانفرنس کیوں دنیا کو دکھایا ہو اور عدالت میں آپ اس کو پیش کرنے کو تکیاری نہ ہو وہاں جا کے اصل پیشت ہونا ہے نا کیونکہ یہ فرانسک ہونا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ درست ہے بناوٹی ہے اور آپ نے مطلب ہے وہ سارا کام یہ موسیقی نواز نے کیا خود فیک نیوز ایک خبر ہو تو وہ تو ساری خبر ہی جو اطلاعات دیتے ہیں وہ فیک پہ مبلے ہوتی ہیں انتظار کرتے ہیں کہ مولانا شمیم کبھی پہنچے ملے لندن میں آئے اور وہاں اسے ایفی ڈیویڈ لکھا جائے ایسی کہ وہ لاہور سے بھی دے سکتا تھا واشنٹن گیا تھا وہاں سے بھی دے سکتا تھا میاں صاحب کے پاس بیٹھ کے دینے کی کیا مقصد کیا ضرورت تو فیک نیوز ابھی تک تو جتنی نکلی ہیں وہ موسیقی نواز لیکن اعتداد صاحب اعتداد صاحب لیکن آپ اپوزیشن جو ہے خاص پر انہوں لی چیلنج کر رہی ہے تو یہ ان کا چیلنج کرنا کتنا درست ہوگا عدالت نہیں اس آرڈیننس کے خلاف تو جانا چاہیے اس آرڈیننس کے خلاف تو جو فیک نیوز نہیں بھی ہے جو جیرنل نیوز ہے لیکن اگر تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے اس پر بھی اس کو بھی قابل رست الناظری پولیس بنا دیا گیا یہ تو بات غلط ہے لیکن اصلی فیک نیوز جو فیک نیوز ہوتی ہے اور جو بنتی ہی فیک ہے اور جس میں وہ کلیبری فرانڈ رسال کے طور پر بنایا جاتی ہے وہ ان سے نظر نہیں حکمی چاہیے نہ عدالت کی نہ دیاست کی نہ اپوزیشن کی کہ فیک نیوز کیا ہے کہاں بن رہی ہے اور کون بنا رہا ہے شکریہ اعتزاد صاحب آپ نے وقت دیا آپ کو جانا بھی تھا بہت شکریہ ہمارے صاحب سینے قانون دان فیبریکیٹڈ نیوز بنا کر باقاعدہ دکھائی گئی اور انہوں نے کچھ مثالیں می دی ہیں کہ جو باقاعدہ نیوز کانفرسز کے اندر پریس کانفرسز کے اندر وہ دکھائی گئیں بتائی گئیں لیکن عدالت میں اس طرح سے ان کو چیلنج نہیں کیا گیا تو یہ کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ اور فیک نیوز وہ ہیں شہزادہ ازال فکار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف شیو جے کے صدر بھی ہیں بیروہیڈ بول بلوستان کوئٹہ بھی ہیں بہت شکریہ شہزادہ صاحب آپ کے وقت کا ایک تو چیزیں تھوڑی سی کلیر کر رہے تھے تزاز صاحب لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو صحافی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے خبر لے رہا ہوتا ہے بیسیتے کوئی ریپورٹر ہے خبر دے رہا ہوتا ہے بیسیتے کوئی انکر ہے وہ تو ایک خوف میں آ جائے گا کہ بھائی اب تو میں خبر دے رہا ہوں ناقابل زمانت وارنٹ کے رفتاری والا میرے ساتھ معاملہ ہو جائے گا کیوں وہ کہ حکومت کا دل چاہے گا تو برگڑا لگا دے گا کسی کا بھی تو یہ بارحل چیزیں ہیں تو کیا پی ایف جیو جیو سوچ رہا ہے صحافی بیسیتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس قانون کو دیکھیں تینکیو جی میں سمجھتا ہوں کہ فیک آپ دیکھیں اگر ٹویٹس دیکھیں فرواد چوزی صاحب کی ہماری تنظیم جو ہے پاکسان فیڈلی یونین آپ جنالیسٹ along with پاکسان براد کاؤسٹر ایسیسویشن امنٹ جو ایڈیٹرز کی کاؤنسل ایڈیٹر جو الیکٹرونک میڈیا کے جو نیوز ڈائریکٹر ہیں اور ایڈیٹرز ہیں ان کا اپنے سی پی اینی سب نے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ کر رہی رہے تھے وہ یہ امنٹ انہوں نے کر دیا تو ہم نے سسپنڈ کر دیا اور بائیک آٹ کر دیا آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ آپ خود گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ جو جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے خود یہ تیہ کیا تھا کہ اگزسٹنگ لاز جو ہیں ان کو امپروف کرنے کے لیے ان کو چینج کرنے کے لیے ان کو بیٹری کیلئے ہم تمام سٹیکھولڈرز جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے لیکن وہ لے آئے دیکھیں فیک نیوز جو ان کی باتیں ابھی آر چل رہی ہیں فیک نیوز کی کون حمایت کرتا ہے دنیا کا کوئی بھی کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں کہ میں کسی کو بدنام کروں میں مدلسل اقبال کے خلاف کوئی خبر جانبوچ کی لوگوں کو بتاؤں کہ یہ افیر نیوز ہے اصل میں وہ فیک نیوز ہے بلکل اس کی سزا ہونی چاہیے کون نہیں کہتا ہے لیکن آپ کسی کو ایک جرم اس کا ہے اس نویت کا آپ اتنی اس کو سزا دیں آپ اٹھا کے پھر اس میں کیوں شامل نہیں کیا اس کام کہا کیا آپ اس کو کہہ دیتے کہ پھانچی کی سزا اگر آپ سمجھتے کہ اتنا ہی وہ غلط ہے فیک نیوز اس نے کسی کو تارنش کرنے کی گئی ہے کسی کے امیج کو آپ اس کو اتنا سزا دیں ایک دوسرا یہ ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال دیں اب محسن بیگ صاحب کو گرسار کیا نے چیک کیا اس کو کیا اور انہوں نے اس خبر کو ایتنٹیکیشن اس کی جو ہے وہ ایتنٹیسیٹی اس کی چیک نہیں کی اور انہوں نے اس خبر کو کر دیا لیکن اس کو نیک آکھے یہ بالکل خبر ہے اور مجھے بتائیں کہ اگر گزر اقبال کو رات کو چھاپا مار کر چھے مہینے کے لیے سزا ہی نہیں ہوگی اس کی زمانت ہی نہیں ہوگی ارے بھائی قابل بھائی اس کو بنا دیں اس کو آپ اس کو بنا دیں اور آپ کہیں مدسر اقبال نے غنب خبر چھاتی ہے اور ہمارے خلاف پروپگنڈا کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ مجھے بتائیں کیا وہ فاکھی گزرا کیا پیٹی آئی کے کارکون کیا وہ ایڈوائزر کیا وہ فیک خبروں کے زمرے ملیا ہلاکہ ہم صافی ہیں ہم ہم چکر میں جاتے نہیں مخالفین کو آپ جتنا کریں جو باتیں ان کے متعلق کریں وہ آپ پر بھی لگے نا بلکو سی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ہوتا دنیا میں فیک نیز کو ٹیکل کرتے ہیں پہلے آپ پاکستان میڈیا دولپمنٹ آتھارٹی لے کے آگئے پی ایفی جے ہماری پی ایفی جے نے منون اس کو جو ہے اس کے خلاف گئے جوائنٹ پارلیمنٹ جو کا سیشن تھا اس دن یہ لانا ادھر چاہ رہے تھے ہم نے اتجاج کیا تیرہ ستمبر کو اور گورمنٹ نے پولٹیکل سیچویشن میں کچھ آگئی گورمنٹ نے کہا لڑنا ٹھیک نہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئی اس پہ شہزاد صاحب ہونا چاہیے قانون کا سخت ہونا چاہیے لیکن یہ جو میرا تو پہلا بھی جیسے ہم نے دیکھا ناقابل زمانت وارنٹ والا معاملہ ہے وہ ہو جائے اسامہ غازی صاحب بریک پہ بھی جا رہے یہ اتنے سخت قوانین والی جو بات ہے کابینہ میں وزیرا آدم کے سامنے یہ کس طرح یہ تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ والی ایک سوچ ہے کہ اس کے ناقابل زمانت ہو جائے صرف ایک طاقت میں اور اردگلد آپ کے لوگ کہیں جی جتنا ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو ظاہر ہے وہ جب بناہی بھئی آپ کیس پہلے مضبوط بنا لیں جو بھی آپ قانون میں لکھا انکوائری کرنی ہے پہل انکوائری کر لیں اس کو بتا دے آپ وارنٹ آپ لے لیں پورا ایک سالڈ کیس بنا جائے کہ جی بس کسی فون آگیا کسی نے کر دیا تو جنہ آپ دواب ہو دیں سزا جتنی مرضی بڑھا دیں وہ سے خوف ایک لوگوں کے دلوں میں پیدا اور اس کے بعد اس کا غلغل استعمال ہونا ہے طاقتور کے لیے یہ کانون ہو سکتا ہے جیسے ہم نے محسن بیگ صاحب والے کیس کے اندر دیکھا ہے جو آپ کریں بہت مدید کہتے ہیں وزیراعظم کے دورہ روس کے حوالے سے بات کریں گے اور بات ہو رہی ہے کہ اس وقت وزیراعظم امران خان اپنے وفاقی وزراء کے حمرہ روس کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان کا جو دورہ ہے وہ سکیجول ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بگیڈی ریٹائر فاروق خمید صاحب تجکار ہیں بہت شکریہ بگیڈی صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب سابق سفیر ہیں بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے وقت کا بھی علی سرور نقوی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اب وزیراعظم کا تو دورہ تقریباً کوئی بیس پچیس سال کے بعد ہے اس سے پہلے قدس گیارہ سال تھی وزیراعظم نے کام کسی بلوک کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن ایسے وقت میں جب روس یکرین تنازہ ہے امریکہ سامنے کھڑا ہے وزیراعظم کا دورہ کرنا رشیہ کا وہ کتنی اہمیت کا حامل دیکھئے یہ دو الگ الگ باتیں ایک تو وزیراعظم عمران خان کا جو دورہ ہے وہ روسی صدر کے دعوت پہ ہو رہا ہے انہوں نے انوائٹ کیا تھا وزیراعظم کو بیجنگ میں جب وہ وہاں چین میں ملے تھے اور یہ پہلے سے یہ تاریخ تیہ ہوئی ہوئی ہے اس درمیان میں یوکرین کی کرائس بھی برپا ہو گئی ہے تو وہ یوکرین کا معاملہ ہے اس کا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں اور وزیراعظم نے اس پہ پاکستان کا موقع بھی بتایا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مذاکرات سے یہ سارے مسئلے حال ہونے چاہیے اور لڑائی کانفریکٹ نہیں ہونی چاہیے اور یوکرین کی خودمختاری ہے سالمیت ہے اس میں پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے تو یہ پوزیشن جو پاکستان نے بتائی ہے یہ قائم ہے ابھی بھی اور یہ جو اب جہاں تک پاکستان اور روس کا سوال ہے پاکستان اور روس کے تعلقات بہت عرصے تک بڑے سرد رہے لیکن چند سالوں سے 2015 2016 سے بہتری آنے لگی اور 2017 میں پاکستان کی شمولیت ہوئی تو بھارت کے ساتھ مگر دونوں ملکوں کو میمبر بنایا گیا اور اس کے علاوہ پاکستان کی روس کے ساتھ عسکری شعبے میں تعبون بہت ہے ملٹری ایکسرسائز ہوئی ہیں اور ہمیں ایم آئی تھرڈی فائیو ہلیکاپٹر بھی ان سے حاصل ہوئے ہیں تو وہ ایک چیز ہے دوسری یہ کہ اقتصادی شعبے میں بھی روس نے ہماری مدد کی ہے اور اب یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس میں بھی اقتصادی شعبے میں میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ گیس پائپلائن کا بہت بڑا منصوبہ ہے دھائی بلین ڈالرز دھائی ڈالرز کا تو اس کے بھی فائنل سٹیجز میں ہے وہ حالباً اس مرتبہ سائن بھی ہو جائے تو روس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے دورے سے اس کو اپ لفت ہے وہ مل جائے گی بلکل یہ اپ لفت ہوگا رشیا کے ساتھ اور پورا ایک ون بلٹ ون روڈ کا بھی منصوب ہے لیکن یہاں جو ایک شفٹ آیا ہم نے دیکھا پچھلے پورے ڈیکڈ سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ سٹریٹیجک پارٹنر بنا لیا امریکہ نے بھارت کو اور جو رشیا کے ساتھ بھارت کی قطبت تھی وہاں سے جو گیپ آیا پر پاکستان کے ساتھ رشیا اور رشیا نے پاکستان کے ساتھ آپ پسی فوجی مشکی بھی پچھلے چھے سات سال سے چل رہی ہیں تو اب وزیراعظم کا ایسے موقعے پر دورہ کرنا جب افغانستان کی صورتحال پر سب سے فرنٹ پر پاکستان بات کر رہا ہے کتنا اہم ہے بسم اللہ رحمان بہت شکریہ پہلے تو میں یہ کہ دوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھے دو تی مرتبہ جب پریزیڈنٹ پوٹن کی اور پریمشیر عمران خان کی ملاقات ہوئی ہر ویرئیس فورمز حالی میں چائنہ میں تو ان کے دونوں میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑی اچھی کیمسٹری بھی ہے پرسنل لیول اور دیکھیں شورٹ نوٹس پہ پریمشیر عمران خان انہوں نے دورہ قبول کیا روکیش پریزیڈنٹ پوٹن تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اور میری نظر میں چاہے جیو پولٹیکل ہو جیو اکنومک ہو جیو سٹریٹیجک ہو یہ بلکل دونوں مرکوں کے لیے اس میں گیم چینجر والے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اب روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں چاہے اسکری تعلقات ہوں ان میں بہت 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 رہی ہے اور سفارت کاری کے طور پر بھی ہم میں دیکھا کہ بہت آپس میں کومن کو ضرورت ہے اتنا ہی روس کو بھی ضرورت ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں آمن ہو اور وہاں پہ درشکر دی یہ تمام معاملات ختم ہو تاکہ روس جو چاہتا ہے کہ وہ بھی سی پیک میں شامل ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی گوادر تک ایکسرس ملے یہ جو سمط ہوں کہ ابھی جب پرائیمشور پاکستان وہاں پہ گئے دیکھیں دو ہزار تیرہ چودہ میں مجھے یاد ہے روس نے بقیادہ پروپوزل دیا تھا کہ ہم پاکستان سٹیل مل جو انہوں نے بنائی تھی انہیس سو ستر میں کراچی میں کہ ہم آپ کو فائیو ہنڈر میلن ڈالر کا کریڈٹ دیتے ہیں اور ہماری لوگ آئیں گے سٹیل مل کو دوبارہ ریہابلیٹیٹ کریں گے اس کو ریویم کریں گے اوور ہول کریں گے اپگریڈ کریں گے موڈرنائز کریں گے لیکن ہم نے دیکھیں اتنے چھ سات سال سے وہ اپرچنیٹی جو اس کو ضائع کر دی اب بیشک ہم پرائیوٹیزیشن کی بات کر رہے یہاں پہ پچھلے تین سال سے لیکن میں سمجھ تا ہوں اگر روس ابھی بھی آفر کرے سٹیل مل کو ٹیک آور کرنے کا فرم دہ پوائنٹ آگیو کہ وہ وہی انرش کریں گے اور ان کی بڑی اس میں اپنا کانٹریبویشن ہوگی تو ہمیں اس کو ایکسیپ کر لینا چاہیے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ انڈیا کے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ اس لیول کے اب نہیں رہے اور ان کی ابھی اچھی ایک ساؤنڈ ورکنگ رلیشن چیپ ہے کیونکہ انڈیا کی سٹریٹیج پائیٹ امریکہ کے ساتھ ہے پاکستان نے اس دیتی تھی اب میرا خیال ہے کچھ اور بھی ملٹری ایکوپنٹ کے بارے میں خاص کر ایر دیفنس سسٹمز اور یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے بات چیز چل رہی ہے تو لہذا اب حالات کافی فیوریبل ہیں کہ روس اور پاکستان کی جو فیوچر تیزم اور ذری بات ہے شنگھائی کوپریشن ارگنیزیشن جو ہے اس کی امریلہ بھی ہے تو اس میں بھی بڑی آل راؤنڈ ہماری ان کے ساتھ تعلقات ہے کہنا میں یہ چاروں امریکہ کو بلکل یہ چیز پسند نہیں آئے گی کہ پاکستان پرامیس چیز امران خان پہلے چین گئے اور ایک مہینے کے اندر ہی گئی ٹو روشیہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے ہماری سفارت کاری کی کامیابی ہے سویل ملٹری لیڈیشپ ایک پیچ میں ہے شاید اپنا ملٹری لیڈیشپ ہے شاید وہ بھی ساتھ ہوتی اتنا اہم دورہ ہے لیکن بہار پرامیس پاکستان کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ اس کے لیے ڈریکٹلی افیکٹ ہے اس خطے کہ ممالک چائنہ کوشش کر رہا ہے وہاں حالات کی بہتری پاکستان سب سے زیادہ یہ کوشش کر رہا ہے ریشیا یہ چاہ رہا ہے وہاں امن و امان جو ہوا ہے اس کو برقرار رکھا جائے لیکن وہاں جو انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے اس پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں وہاں بات کی گئی چائنہ میں بھی افغانستان کے حوالے سے یہاں بھی افغانستان کے معاملے کو لے کر ایک اہم بات متوقع ہے وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان جی جہاں بلکل افغانستان کا جو مسئلہ ہے اور افغانستان کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور اور روس کا بھی بڑا اچھا مضبط رول رہا ہے دیکھیں روس نے پچھلے سال بلکہ پچھلے دو سالوں میں انٹرا افغان ڈائلوگ کی میٹنگز کرائی ہیں موسکو میں اور سب افغان فریق کو بلا کر اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان گفتگو کروائی اور بیچ میں رول اپنا ادا کیا اسی طرح اب افغانستان کے جو باقی مسائل ہیں اس میں بھی روس دلچسپی رکھتا ہے اور یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اس مرتبہ کہ جو علاقائی طاقتیں خاص طور پر چین اور روس ان کے ساتھ ہم مل کر افغانستان کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو بھی حل نکلے گا افغانستان میں امن و استحکام جب قائم ہوگا تو ساری علاقائی طاقتیں اس کی حمایت جب کریں گی تب ہی وہ مضبوط اور پائیدار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ روس میں جو دورہ ہے وزیر آزم کا اس میں افغانستان کے بارے میں گفتگو ہو اور کچھ باتیں تیع اگر ہو جائیں تو دونوں ممالک دونوں سربرا افغانستان کے طالبان ایک ایسے لائن پہ لگائیں جس سے کہ وہاں امن اور اس تحقام بہتر ہو جائے اچھ میں ایک چیز جو یہاں پر ہے وزیر آزم کا دورہ ہے ہم دیکھتے ہیں دورے میں کیا بات چیت اور بڑا مصبت اس دورے کو لیا جا رہا ہے لیکن بگیڑی سب آپ بیسیت ایک سولجر بھی یہ جو صورتحال اس وقت یوکرین اور ریشیا کیا ہے اس کی اثرات پوری دنیا کی ایک تو عالمی منڈی پہ ہم نے دیکھا کل اور آج سٹاک ایک سٹاک ایک سے بڑھ رہی ہیں اس صورتحال کا بڑا خطرناک نتائج یورپ کے حوالے سے اور روشیا ایسٹ یوکرین میں ان دونوں کو انہوں نے کل اعلان کر دیا کہ ہم ان کی انڈیپنڈنس کو رگگنائز کرتے ہیں وہ ان کو پیس کیپرز رول دے رہے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے پہلا فیس سنکشنز کا تو آیا چاہے جرمنی ہو برطانیہ ہو امریکہ ہو وہ سنکشنز تو لگائی سنکشنز بغیرہ ان کے بینکس کو پر اور آبیس لیکن آج وہ انہوں نے یہ کہا ہے پریزم پوٹن نے دیکھیں انہوں نے ایک مقصد اور تب پورا کر لیا میرا نہیں خال ہے کہ ان کے مقاصد میں یہ تھا کہ وہ پورا یوکرین پہ قبضہ کریں گے ابھی انہوں نے پہلے فیز میں اپنی بات کر لی اور دیکھیں آپ بشک نیٹو موبیلائز ہوئی ہے تو سم ایکسٹینٹ یوئس فورسز بھی وہاں پہ پولینڈ میں اور کچھ اور ممالک اسٹین یورپ کے ممالک جو نیٹو کے اسفر وہاں پہ آئی ہیں لیکن نیٹو اور رشن فورسز اس طرح کی چیز ابھی محسومتوں کے مجھے نظر نہیں آرہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے روس کو بھی اور امریکہ کو بھی سوپر پارس تمام کو کہ اگر نیٹو اور رشن فورسز کے درمیان ایکچولی فیزیکلی اون گراؤن لڑائی ہوتی ہے اور نیٹو فورسز بھی یوکرین داخل ہوتی ہے تو پھر یہ تو بہت خوفناک اس کے نتائج ہوں گیا اس طرح کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو میں آج پریزیدن پوٹن نے کہہ دیا کہ وہ اب اپنا سفارتکاری ڈپلومسی جو ہے وہ اس کو اس آپشن پر بات کرنے کو تیار ہے لیکن جہا تک پاکستان کا تعلق ہے پرائمس امران خان ایک دفعہ پھر ثابت انٹرناشنلی کہ جناب ہم تیار ہیں کسی قسم کی میڈیشن کرنے میں اوہل دو میں سمعت ہوں کہ پاکستان کا اتنا نہیں رول ہو سکتا ہم نے ایران اور سعودی ریبیہ کے درمیان تو میڈیشن کی ہے فیزیکلی جا کے اور ان کی جنگ کے حالات ختم کی ہیں لیکن امریکہ اور روس کے درمیان ٹھیک ہے ہماری سٹیٹمنٹ وار جس لیول پہ بھی آپ کے لیکن پھر بھی وہ گئے ہیں روس نے دورہ کینسل نہیں کیا پوسپون نہیں کیا اور وہ آج بھرپور ویلکم کریں گے پرامیشن پاکستان کو یہ ایڈ ایڈ پرامیشن سٹیچر انٹرناشن ایمیج پرامیشن امران خان پاکستان میں یہاں پر بات کر دوں کہ افغانستان امر اور سٹیبلیٹی سیکیورٹی میں روس کے اس لیے ہمارے لی ایمپورٹنٹ ہے ان کا رول کہ دیکھیں ترکمانستان سے جو گیس پائی پانی ہے وہ بھائی آفغانستان آنی ہے اسی طرح وہ کاسا ون تھاؤزند جو بجلی والا پروجیکٹ ہے ہزار میگا وارٹ کا جو ہم تک پہنچنا ہے فرم تاجکستان یہ دونوں بڑے میگا پروجیکٹ ہیں بڑے سالوں سے پلان ہو کے سب کچھ اگریمنٹ ہو 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 لیکن صرف یہ کہ افغانستان ہز تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رشنز کو ان بور لینا امپورٹنٹ ہے دوسرا جہاں تک افغانستان کی ریکمیشن کا معاملہ ہے ابھی پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ پاکستان افغانستان اب ان کے سارے سات ارہ امریکہ نے ریلیس کر دی ہیں میلہ خالق کے روس کے ساتھ مل کے چین کے ساتھ پاکستان کو سیریسلی بات کرنی چیئر آئے امران خان بات کریں تو اب دیکھنا یہ ہے بگیٹے سب جو ایک ماہ کے اندر دو بڑے مورے وزیراعظم امران خان کے ہیں ان کے اثرات اب اس حوالے سے بہت شکریہ بگیٹے فاروق امید صاحب آپ کا بھی اور علی سربر نکوی صاحب آپ دون احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں آگے بڑھیں گے ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں وہ کراچی پورٹ پر چینل کی بندش کا معاملہ ہے کپی ٹی انتظامی اور ماہی گیروں میں ڈیڈ لاک برقرار ہے ڈیڈ لاک اس لیے ہوا ہے کہ بلوچستان سائیڈ پر مشلی پکڑنے یعنی کہ مشلی کے شکار کے حوالے سے پابندی لگائی گی گی گزشتہ روز اور اب تقریبا کوئی بیس بائیس گھنٹے اس کو گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ احتجاج بھی ہو ماہیگیروں نے مطالبہ کیا تھا کشتیاں ضبط کرنے کے ساتھ بھاری جرمانوں کو بھی روکا جائے آج پھر انتظامی ماہیگیروں سے مذاکرات کر رہی ہے کراچی پورٹ کے داخلی خارجی چینل کو بلوک کرنے پر کراچی چیمبر نے بھی اظہار تشویش کیا ہے ہم بات کریں ہمارے ساتھ اس وقت شیخ سب سینے وائز چیرمن ایف پی سی سی آئی موجود ہیں شیخ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑا اہم عاملہ ہوتا ہے چینل تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چوبیس گھنٹے چلنا ہوتا ہے پورا تین سو پین سر دن یہ چل لے ہوتے ہیں تو اب یہ ایک دم چیزیں رکی ہیں تو کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں سر بسم اللہ عرمہ نیم بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے پاکستان کے اس وقت تمام ایکسپورٹ ہالٹ ہو گئی ہیں اور ایمپورٹس بھی تمام رک گئی ہیں جو سیلنگ ہونے ہی نہیں چاہیے یہ نیشنل لیول کی چیزیں ہیں اور نیشنل انٹرس پہ جب بھی بات آتی ہے یہ فرس ٹائم ہو ہے پاکستان میں کس طرح کا انسیڈنٹ دیکھنے میں آئے کہ ایک لوکرل ایشو اتنے لیول تک حائق ہو گئی کہ اس نے پاکستان کے ایکسپورٹ ان کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں پیچھے جہاز آگئے جنہوں نے آگے یہاں آف لوٹنگ کرنی ہے پورٹ کے کارگو کی اور جو فردر ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں وہ بھی ڈیلے ہو جائیں گے بہت سارے ویسل جو ہے وہ شاید اگر یہ فردر پی لانگ ہو گا تو جو ہے وہ اسکپ کر جائیں پورٹ اور اگر پورٹ اسکپ میں یہ پورٹ کو بند ہوئے تو کیا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی مد میں کتنے اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے یہ ناتلافی نقصان ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ تمام ایکسپورٹ کی کنسائنمنٹ وہ تھولٹ ہو گئی ہیں اور جب اس پہ کام رک جاتے ایک چینل پہ نہیں رک جیسے میں کتعداد میں کنٹینرز ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں سے ایکسپورٹ کے لیے جانا ہوتا ہے تو ایک دن ہمارے سامنے اس کے لاؤسز آنا شکریہ ہوں گے یہ ایک دن بھی ہمارے لیے مور دن انف ہے کہ مطلب اس کو ہم کسی صورت بیر ہی نہیں کر سکتے اور یہ کتنا پری شہ صاحب آپ کے وقت کہ یہ اتنا پرلونگ معاملہ کیوں ہو گیا اور اب کیا سٹیٹس ہے مذاکرات کا باتشیت کا بہت 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 مسئلہ ہے اصل میں یہ بہت 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 جگہ صحیح ہے دیکھو آپ اس وقت سندھ کی سندھ کی صورت ہے دیکھ ہوگی اس وقت سندھ کے سندھ میں بلکل فشنگ نہیں ہے اور اس وقت بہت بہت سندھ اپنے آپ بلکل اپنے سندھ کی حساس کرتے ہیں بلکل جنہ تافز کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی جنہ گیرمون کے ٹولر جا بڑی لانچ نہیں ہے اس وقت سندھ کے اندر تقیب بیش سے پچی ہزار کے قریب جنہ بڑے ٹولر ہیں جو دن رات فشنگ کرتے ہیں اس میں نخل خوشی کرتے ہیں مچھلی کی لسل خوشی ہوتی ہے اس وقت بہت سار مچھلی نیا ہو چکی ہے تو ان کو بلکستان کے اندر چھوڑتے نہیں فشنگ کرنے دیتے نہیں سندھ کے اندر مچھلی ہے ہی نہیں ہمارے سندھ کے جو بڑے ٹولر ہمارے چھوٹے جو بلکستان کی طرف نہیں جات ہو یہ ہی گز رہ کرتے لیکن بڑے ٹولر نے سرمائی دار اس علاچے کو کسی مائی کی لگ نہیں ہے بلکل صحیح ہے یہ بہاں اس سمندر میں اجازت نہیں ہو رہی اس میں بڑے ایک معاملات ہیں لیکن یہ جو چینل بند کرنے والا معاملہ یہ خاصہ گمبیر ہے کہ اس وقت امپورٹ اور ایکسپورٹ اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کی تو اکانومی اس طرح سے چل رہی ہے کہ امپورٹ بھی ہو رہی اس کو بند کرنا یہ اتجاج کی تریقہ کار آپ سمجھتے یہ ٹھیک ہے مائیگر نہیں ہے کپک پتھان ہے پتھان ہے مائیگر ہمارے مائیگر نے کبھی بند نہیں کیا ہے آپ جیسے ابراہی میجری کے مائیگر ہے کاسپورٹ کا چینل کبھی بھی بھی مسائل ہوتے کبھی بند نہیں کرتے ہم حکومت کے وفا کو نقصہ نہیں پتھان ہم مائیگر سالہ ناث باویس ارب پہ اٹیک ہم بھر پھر پھر ہم چھوڑے رہی مزار جلوس نہیں ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مائیگیروں نے چینل تینوں بند کی ہیں وہ تو آپ پر مائیگیر بند کر کے بیٹھے ہو ہیں مائیگر مائیگیر یا سندھی یا مکرانی جو بھی مائیگیر ہیں لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو کھولنا بڑا ضروری ہے ایک بڑی اہم معاملہ ہے کہ حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے امتیاز حسین صاحب یہ شکس صاحب حکومتیں شاید انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کب معاملات بگڑے مائیگیر پرومنے مائیگر پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چینل بند ہو گئے کہ ان کو اجازت نہیں دی جاری حل نکالنا حکومت کا کام ہے فوری طور پر اس کا حل نکلنا ضروری ہے شہیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت شکریہ مدصر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے